اسلام علیکم آپ اس ٹائم کہا موجود ہیں اس ٹائم ہے اس ٹھدپارہ ٹوپ پہ اور یہ جگہ کا بیسک نام کیا ہے دیو سائٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آئیں یہاں پہ مجھے مارموڈ نظر آئے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام بدلنا چاہتے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہونا چاہیے آپ کے لئے آج سے فیری لینڈ فیری لینڈ ٹھیک ہے تو آپ اس جگہ کا نام فیری لینڈ بتانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ایج کی آئیس ٹائم الیون الیون آپ گیارہ سال کی ہیں اور میرے ساتھ کتنا سفر کیا آپ نے بہت 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 لمبا سفر دیو سائی تک آپ لاہور سے لاہور سے دیو سائی تک سکردو سے ہوتے ہوئے آپ آئے ہیں جی تو آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا تو آپ اپنے عمر کے دوستوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کو ان کو سفر کرنا چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے تو اور ٹھیک ٹھاک ہیں آپ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ یہ دیو سائی کے رستے میں خوبصورت جانب و نظارے ہیں اور یہ ہماری بائیک ہے اور ہم جو ہے وہ مزے سے جو ہے وہ دیو سائی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے دوست وہ حسیم ہے یہ ڈرائیو کر رہے ہیں تھوڑا سا بھی ہمیں خطرناک رستہ ملے یہ والا اس کے علاوہ پیچھے سے ہمیں جو ہے وہ کلیئری روڈ ملے تو اللہ حافظ جو ہے وہ مزے سے ہم جو ہے وہ اس راوڈ کو وہ آگے پہنچ جائیں گے تو بڑا مزار سا چین ہے تو اس لیے ہم تھوڑے در کے لیے یہاں پہ رکھیں ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم بلاخر جو ہے ہم ست پارہ کی طرف سے آتے ہوئے جو ہے ہم دیو سائی میدان کی طرف پہنچ گئے ہیں تو یہ سامنے ہمیں دیو سائی کا میدان نظر آ رہا ہے اور میرے ساتھ آنے والے دوست جو ہیں وہ یہ ہیں رسیم عبداللہ اور عسامہ فیضان اور عمیر تو ہم نے جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ دو اور دوست ہیں مگر ان کا جو ہے وہ بائیک کا پرابرم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے انہیں پیچھے جانا پڑا تو الحمداللہ ہم جو چھے لوگ ہیں انہوں نے کامیابی سے جو ہے وہ سکردو سے آتے ہوئے جو ہے نا دیو سائی میدان کی طرف انٹری کی ہے تو سب کو بہت خوشی ہوئی اور سب جو ہے وہ یہاں پر آج ساری تکاوت ختم ہوگی سب کی تکاوت ختم ہوگی الحمداللہ تو یہ دوبارہ سے جو ہے میں آپ کو انٹرنس کا view دکھاتا ہوں کہ جو ہے نیچے جو ہے وہ چھوٹا سا ایک دریاء یا نالا سامنے جو جیدہ جو شفاف پانی کا ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ آپ کو دیو سائی کے میدان نظر آرہا ہے تو اس رسے سے ہم آہستہ آہستہ پھٹ سے وہ آکے جائیں گے الحمداللہ جو اسلام علیکم دیو سائی کی بیک سائیڈ پہ پہنچے ہیں ہم اس دیو سائی کے یہ پچھلا حصہ میدان دیکھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اتنی خراب روڈ سے اوپر آئے اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کھلا میدان ہمیں ملے اور یہاں پہ مار موڈ بھی ملتے ہیں اور بھالو بھی ملتے ہیں تو اسلام علیکم اس ٹیم جو ہے ہم جو ہے وہ ستپارہ کی طرف سے آتے ہوئے دیو سائی میدان میں انٹر ہو گئے ہیں یہاں سے جو ہے وہ بڑا پانی جو ہے وہ سترہ کلومیٹر اور شوشر لیک جو ہے وہ پینتیس کلومیٹر چلم چوکی پچاس کلومیٹر اور اسطور جو ہے وہ ایک سو چار کلومیٹر ہے تو آج کا دن ہمارا جو ہے دیو سائی کراس کرتے ہوئے گزرے گا اور اسطور یا اس سے آگے جانے کی کوشش کرے گی تو ہم بہت خوش ہیں یہاں تک پہنچ گئے تو آگے جو ہے ہم انجھوائے کریں گے الحمدللہ جی بہت شکری اللہ حافظ یہ دیکھیں کتنے پیاری فلاورز ہیں دیو سائی میں بہت سا قسم کے فلاورز ہیں اور یہ اگتے بھی تھنڈ میں ہیں یہ گلیوں میں نہیں اکتے ہیں یہاں پر فلاور بہت سا قسم کے ہیں اور یہ تھنڈ میں اکتے ہیں یہ دیو سائی میں آٹھ مہینے برف رہتی ہے اور چار مہینے یہاں پر آسکتے ہیں چار مہینوں میں دیکھیں ادھر کتنے خوبصورت فلاورز ہیں ادھر بھی پرپل میں ایسے ہیں پرپل میں آئی ہے اور دوسرے سایدھر وہ پہاڑ بھی ہے پہاڑ دیکھیں جوسا یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جو نیچرلی خوبصورت ہے مگر اس کی خوبصورتی کو ہمارے ہی لوگ یہاں پہ جو ہے یہ اس طرح چیزیں پھینکے خراب کرنے کوشک کر رہے ہیں تو خدا رہا اس چیز کو دیکھیں کہ آپ جو اپنے ساتھ سمان لائیں اس کو اپنے ساتھ ہی واپس لے جائیں تو یہ ایک بری چیز مجھے نظر آئی باقی خوبصورتی بے بہا ہے یہاں پہ آئیں آپ اس کو انجوائے کریں اور دیکھیں ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ میرے دوست ہے عبداللہ جو یہاں پہ فل انجوائے کر رہا ہے اور باقی میرے دوست جائیں وہ ساتھ ساتھ جائیں وہ ویڈیو کلپ سے گھرہ بنا رہے ہیں تو رستہ دیوسائی کا کچھا ہی ہے مگر یعنی کہ ڈرائیو کرنے کے قابل ہیں تو باقی یہاں پہ نیچرل پھول اکتے ہیں آٹھ مہینے یہاں پہ برف رہتی ہے اور چار مہینے جو ہے آپ جو ہے جون جولائی اگست اور ستمبر تو ستمبر سے جہاں پہ پھر سے برس پڑھنا شروع جاتی ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کے خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں اللہ حافظ ہے سترکتے ہیں سترکتے ہیں سمسا جاہاں رہے ہیں دیو سے ہی نہیں ہوگا جگہ پہا ہے اگلی بھی جاہاں رہے ہیں ہم دیو سے ہی میدان میں سے بڑھ رہے ہیں اور یہ شاید دیو سے میدان کا دوسرا پول ہے پانی کریسٹل کلیئر شیشے کی طرح کا پانی ہے آپ بے شک یہ آئیں تو اس کے پتھر بھی دیکھ سکتے ہیں جو نیچے گی رہے ہیں اتنا خوبصور پانی رہا ہے تو آپ بھی یہاں بھی انجوائے کر سکتے ہیں دیوسائی میں اس طرح کے بھی نظاریں ہیں کہ جہاں پہ پانی ہے اور ہم مزے سے اس میں سے گزرتے ہیں تو یہ ان جگہوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے یہ چیز ہما چیز ہے تھوڑا تا خوار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں مگر انہوں نے یہ رسطہ پار کر لیا ہے بڑا پانی دیوسائی نیشنل پارک میں مجود ہے اور یہ بڑا پانی دیوسائی کا بریج ہے اور یہاں پہ لوگ سٹری بھی کرتے ہیں اور کیمپک بھی کرتے ہیں اور یہ سامنے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصوری رہے ہیں پہلے یہ بریج استعمال کیا جاتا تھا اور اس بریج سے بھی گاڑیاں مگارا گزرتی تھی مگر اب وہ سامنے نیا بریج بنا دی گیا اور اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے تو پرانا بریج جو تھا یہ جو ہے وہ سسپیشنل بریج تھا جہاں سے جو انا وہ گاڑیاں مگارا گزرتی تو یہ بھی مضبوط بریج تھا مگر اس کا جو انا وہ اس کو جو انا وہ صرف ایڈوینچر کے لیے یا جو انا دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کو جو انا اس کا بیوز رکھاتا ہوں تو یہ پانی کیا کرسٹل بیو ہے پانی آپ دیکھ سکتے کی طرح سامنے اور یہاں کی جو چڑیا ہیں وہ بھی ہمارے علاقے کی طرح کی بھی ہیں براؤن کلر میں اور کچھ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کلر میں بھی ہیں تو کافی طرح کی سپیشیز جہاں پر پائے جاتی ہیں جیلو گولر میں بھی چڑیا یہاں پر موجود ہیں دو تھپے لگے کیا اس کے تھپے لگیں گے بھڑا پانی کے پاس موجود ہیں یہاں پہ چوٹا پول ہے پہلا پول تھا ادھر میں بیٹھا ہوں اب انہوں نے نیا پول ادھر بنا دیا ہے ادھر سے پر ادھر جاتا ہے یہ بڑا پانی ہے بھڑا پانی جہاں میں انجوائے کر رہا ہے اور یہاں سے سامنے دیکھیں تو بھرو سے ٹھکیلی چھوٹیاں جہاں میں نظر آ رہی ہیں اس کے لئے جو بڑا پانی کا جائے وہ اس ٹیم جو ہے کالا پانی جو سائی میں موجود ہیں اور ہزارہ بہت خوبصورت ہیں اور بڑی مزدار جگہ ہے ماشاءاللہ آپ یہ ہیں اور انجوائے کریں کالا پانی بریج میں موجود ہیں یہاں ایک کیمپنگ سائیڈ بھی ہے جہاں آپ کیمپ مگرہ لگا سکتے ہیں اور بوان فائر بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں وہ سامنے ہماری بائکس کھڑی ہیں اور یہ دیکھ مکنس آئی ہے ہم یہاں کافی انجوائے کر رہے ہیں اور صبح صبح تقریب نو بجے دس بجے کی قریب جائے ہم بھی انٹرو ہو کے تھے اور ہم یہاں پانی جائے کر رہے ہیں اس طرف آپ نے جائے وہ وائٹ پول دیکھے تھے اور اس طرف شوشئر کے جو ہیں وہ پرپل کر کے پھول آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں سے جو ہے یہ آگے جاتے جائیں تو شوشئر دیکھ اپنی باہیں پلایا میں نظر آتی ہے تو یہاں بھی وائٹ اور پرپل کلر دونوں کلر کے پھول ملتے ہیں بہت خوبصور نظر آجی ہے اسلام علیکم بھی یہاں سے شیوشئر لیک بھول شورت اور زندہ آجی ہے تو پانی بلکل دیکھیں جیسے سمندر کا پانی آ رہا ہے بلکل ایسے یہ بہت خوبصور نظر آ رہا ہے آپ ضرور آئے یہاں بھی بہت خوبصور نظر آ رہا ہے آپ ضرور آئے یہاں بھی بہت خوبصور زندگی کو تینکلسی دیں beleza جانبیہ بات کرنا ہے لیکن پانی دوسرے پر سائے کمینا دینی کھا اکندہ جی پانی پتھر گرام ہے جیلیٹی بھلی ہم یہاں پہ جو ہے وہ رینچ جو ہے والو وہ دیکھ تو نہیں پائے مگر اس کے پاؤں کے نشان جو ہے ہمیں نظر آئے ہیں یہاں پہ ایک بڑا والو تھا اور ایک اس کا بچہ تو یہ جو ہے نا شاید اس طرف جاتے ہوئے جو ہے نا وہ گئے ہیں اور یہ سامنے جو ہے وہ شیشور ریک ہے تو شاید وہ پرلی طرف یا دچارہ وغیرہ کھانے کے لیے ہیں یا کچھ کھانے کے لیے اپنی خراب رونڈنے کے لیے ترہی سے تو یہ ہمیں جو ہے اس کے پاؤں کے نشان نظر آئے ہیں تو وہ جو ہے وہ اب میں ویڈیو کے پاؤں یہ جو ہے دریائے سٹور ہے اور دریائے سٹور یہاں سے تھوڑی دور دیر بعد یہ جو ہے وہ ننگا پرپت کی طرف سے آنے والے پانی میں شامل ہو جاتا ہے یہاں یہ جو خوبصورت پانی آپ کو نظر آ رہا ہے توڑی دیر میں جانا یہ گندلہ ہو جائے گا تو اگر مجھے موقع ملے تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا ہوں گا اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی